السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو پنجاب ٹیکنیکل ان سائنس اکیڈنی میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر محمد بن جمیل سٹوڈنٹس ہم ڈی ای میتھ ٹو ون ٹو سوری ون ون ٹری چپٹر نمبر ٹو سیکنس ان سیریز کی ریشنلائز ایکسرسائیز نمبر ٹو پوائنٹ ٹو جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا فرسٹ قویشن ڈسکس کرنا ہے جس میں ہیں فائنڈ ڈی اریتمیٹک مین بیٹوین اب یہ آگے کچھ پارٹس ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا جو اریتمیٹک مین کا جو فارمولہ ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس دو ٹرمز ہوتی ہیں ایک اے ہوتی ہے سیکنڈ بی ہے اور اس کو ہم نے ٹو پر ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے یعنی دو نمبرز دیئے گئے ہوتے ہیں اور اس طرح سے ہم نے سولف کرنا ہے اس فارمولے میں اور ایزیلی سولف کر سکتے ہیں سو یہاں پر آپ پہلے پارٹ میں دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کتنا ہے نائنٹین اور بی جو ہے وہ مائنس میں فائیو ہے ہم نے جو اس کا اریتمیٹک مین نکالنا ہے وہ ہمارا ہو جائے گا نائنٹین اور مطلب پہلے تو ہم اس کا فارمولہ لکھ لیتے ہیں وہ ہوتا ہے اے پلس بی ڈیوائیڈ بائی ٹو اس طرح سے اے آپ کے پاس ہے نائنٹین پلس بی آپ کے پاس مائنس میں فائیو ہے اور ڈیوائیڈ بائی ٹو کیا اس کا مطلب ہے کہ نائنٹین مائنس فائیو ڈیوائیڈ بائی ٹو آپ کر لیں تو نائنٹین مائنس فائیو آپ کریں گے تو یہ ہو جائے گا آپ کا فورٹین ڈیوائیڈ بائی ٹو کریں تو یہ آپ کے پاس آجے گا اس کا ایتمیٹک مین سیون ایک بے رکھے گا میں اس کا آنسر بھی چیک کر لیتا ہوں بلکل ٹھیک ہے اس کا آنسر سیون ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے اس کا آنسر آ چکا ہے آپ ایک لائن میں بھی لکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد آ جاتے ہیں next second part میں بھی دیکھیں a is equal to minus 10 اور b is equal to 45 باقی تو صرف آپ کی practice ہے تو اس کا arithmetic mean نکالنا ہے تو a plus b divide by 2 formula ہے تو اس میں a کی value ہے minus میں 10 اور plus میں b کی value 45 تو یہ brackets لگانے کی ضرورت نہیں ہے میں جسٹ لکھ لیتا ہوں minus میں 10 plus 45 اور divide by 2 ہے پھر آپ اس کو count کریں تو دیکھیں 45 میں minus 10 کیا تو 35 divide by 2 وزید نہیں solve کر سکتے آپ تو یہ ہمارا اس کا arithmetic mean جو ہے وہ نکل چکا ہے صرف اتنا سا کام آپ نے کرنا تھا اب part 3 دیکھیں گا a ہمارے پاس کتنا ہے 2 plus k root 3 ٹھیک ہے اور جو b ہے وہ ہے 2 minus k root 3 اور اس کا بھی arithmetic mean کا formula ہے a plus b divide by 2 دونوں values add کرنی ہے آپ نے so 2 plus k root 3 and plus 2 minus k root 3 اور divide by آپ کا آجے گا 2 اب دیکھیں گا k root 3 k root 3 سے cancel ہو جے گا 2 اور 2 کتنے ہو گئے 4 4 divide by 2 کریں تب بھی یہ 2 to the 4 ہوگا آپ کا جو arithmetic mean کا answer ہے وہ 2 آئے گا اور answer بلکل ٹھیک آگیا صحیح ہے student اب last part ہے اس کا question 1 کا a is equal to x plus b اور b is equal to x minus b یہاں پر آپ نے arithmetic mean find کرنے اور آپ یہاں پر a plus b divide by 2 کا formula لگائیں گے تو یہاں پر آپ کا a x plus b اور plus آپ کا جو b کی value وہ x minus b ہے اور divide by آجائے گا آپ کا 2 تو دیکھیں b negative اور positive cancel ہو جائیں گے اس طرح آپ paper میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور x1 اور x1 کتنے ہو گئے یہ بھی 1 ہے 2x divide by 2 کریں گے تو آپ کا 2 2 سے cancel ہو جائے گا اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو آپ کا arithmetic mean ہے number 2.2 کا اس کے 4 parts تھے اور یہ rationalized exercise کے ہیں smart labor short labor میں شامل ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان کی اچھی طرح سے practice کی گا آپ سے request ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe بھی کر لے بیل آئیکن پہ کلک بھی کر دیں ویڈیو کو like کریں share کریں اور comments میں review کے طور پر comments آپ میں لازمی کرنا ہے اور negative comments آپ نے نہیں کرنا اور آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ